موسیقی اسلام علیکم مجیر فرنس میں مہک آپ کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور ہشاش بہشاش بھی ہوں گے well my dear friends جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اید اسپیشل سیریز ہے اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو ڈاک سرکل کے حوالے سے ایک بیوٹی ٹپ دیا تھا تو اس دفعہ میرے پاس بیوٹی ٹپ ہے ہونٹوں کو نرم اور ملائم بنانے کے حوالے سے تو ہم آج لپ سکرپ تیار کریں گے تاکہ آپ اپنے ہونٹوں کا رنگ پہلے جیسا گلابی بنائیں اور اسے فریش بنا لیں اور جتنی بھی آپ کو لگتا ہے رف سکین ہے وہ آپ ریموو بڑے آسانی سے کر لیں گے ہمارے اس لپ سکرپ میں ہمیں چار چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ انگریڈینٹس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں روز پیٹلز یعنی کہ گلاب کی پتیاں چانددد آپ کو چاہیے ہوگا تھوڑا سا دودھ اور آپ کو چاہیے ہوگا گلیسرین اور شہد تو یہ ہمارے چار اجزہ ہو گئے سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ روز پیٹل یعنی کہ گلاب کی پتیوں کو آپ نے تھوڑے سے دودھ میں بگو دینا ہے اور اسے آپ آدھے گھنڈے کے لیے چھوڑ دیجئے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پیس لینا ہے کہ اس کا ایک پیسٹ بن جائے اور اس پیسٹ کو بہت ہی وارٹری مت رکھئے گا تھوڑا سا تھوڑا گاڑا رکھئے گا اچھا اب اس پیسٹ کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے چند کترے گلیسرین کے اور چند کترے شہد کے یہ آپ نے ڈال کے اس کو اچھے سے ملا لینا ہے اب آپ نے یہ پیسٹ اپنے ہونٹوں پہ لگانا ہے آپ اسے مسل کے مت لگائے گا ہونٹوں پہ اب اسے آرام سے تھپ تھپ آتے ہوئے اپنے ہونٹوں پہ یہ مکسچر اچھے سے لگا لیں اب آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے بلکل آپ اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑیں آپ بات بلکل نہیں کیجئے گا لپ مومن نہیں ہونا چاہیے اور آپ آرام سے کہیں پہ بیٹھ جائیے اور جناب اب آپ نے پندرہ منٹ بعد اس کو کس طرح اتارنا ہے آپ نے اپنے فنگر سے سکرپ کرتے ہوئے مساج کرتے ہوئے آپ نے آہستہ آہستہ ہونٹوں کو گولائی یعنی مسرکل بناتے ہوئے گولائی کی شکل میں آپ نے اس کو سکرپ کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے اتار دینا ہے جناب اور اس کے بعد اب اسے پانی سے واش کر لیجئے اچھے سے دو لیجئے اور اس ریمیڈی کے ریزلٹس بہت زبردست ہیں اور آپ نے اسے ہفتے میں تین بار اٹلیس آپ اس سکرپ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا ریزلٹ بہت افیکٹیو ہے بہت زبردست آپ کو ملے گا اچھا اب آپ نے جو سکرپ بنایا آپ کو لگتا ہے کافی سارا ہے کیا آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا زیادہ امان میں بنا کے ایک دفعہ رکھ دوں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ اسے ایک ایر ٹائٹ بوٹل میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے فریج میں رکھ دیجئے تاکہ یہ خراب نہ ہو تو جناب یہ تھا ہی ہماری آج کے ریسپی اور پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا تاکہ وقت پہ آپ کا ہماری تمام بیوٹی ٹپس موصول ہوتی رہیں اور اپنے فرنس کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ ویشٹیبلز کا اور فروٹ کا استعمال بہت زیادہ کریں کیونکہ اس سے بھی آپ کے چہرے کی جو اسکین ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے ہونٹوں کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں تھوڑا سو والیوم آئے اور تھوڑے فلیکسبل زیادہ ہوں تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتاتے ہوں چلتے پھرتے اٹھتے بڑھتے کام کرتے ہوئے بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ نے صرف او اور ای کی آواز نکالنی ہے تو جب آپ او کرتے ہیں تو آپ کے ہونٹ گولائی میں آ جاتے ہیں جب آپ ای کرتے ہیں تو وہ پھیل جاتے ہیں تو او اور ای کرنا ہے آپ نے کیوں پندرہ سے بیس مرتبہ اور یہ آپ نے ڈیلی کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے چہرے میں اپنے ہونٹوں کے شیپ میں فرق محسوس کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی بیوٹی اس میں اور اضافہ ہو جائے گا اور ایک اور آپ کو ٹپ دینا چاہتی ہوں کہ رات کو سونے سے پہلے پلیس میک اپ اتار کے سوئیں کیونکہ اس سے بھی ہونٹوں کی سکن جوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو میرے دیئر فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی تو پلیس لائک کرنا نہ بھولئے گا اور اپنے کامنٹ کے تھوہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس ریسیپی کو استعمال کیا اور اس کے ریزلٹس کیسے تھے کوئی اور ریسیپی آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ کامنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں مجھے پوچھ سکتے ہیں کوئی اور کنفیجن رہا ہوگا اگر اس ریسیپی میں تو وہ بھی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں تو عید منائیے اور ان تمام ہماری سپیشل ریسیپی کو آپ پلائی کریں گے تو ہوفیلی آپ اپنی پرزنٹیشن میں مزید اضافہ کریں گے تو آج کیلئے اتنا ہی اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اور اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی تل دن اللہ حافظ دن اللہ حافظ